جی اسلام علیکم آج ہم اس لسن میں پاکستان کے قومی ترانے کے بارے میں جانے کی کوشش کریں گے کہ قومی ترانہ کیسے کہتے ہیں قومی ترانہ کس نے لکھا اور پہلی بار کب نشر ہو ترانے کی دن بنانے والے موسیقار کا نام کیا تھا پاکستان کا قومی ترانہ کس زبان میں ہے قومی ترانے میں ہمارے لئے کیا پیغام ہے دنیا کی ہر قوم کا ایک خاص ترانہ ہوتا ہے اس ترانے میں اس قوم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے یہی اس قوم کا قومی ترانہ کہلاتا ہے سربراہ مملکہ دیا حکومت کے قومی خطاب سے پہلے اور خاص خاص قومی تقریبات کے موقع پر قوم کے جذبات کے اظہار کیلئے قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے یہ ترانہ جسے ہم روزانہ اپنی اساملی میں پڑھتے ہیں پاکستان کا قومی ترانہ ہے اسے شاعر پاکستان ابوالعصر حفیظ جالندری مرہوم نے لکھاتا اس ترانے کی دن پاکستان کے مشہور موسیقار احمد غلام علی چاگلہ مرہوم نے بنائی تھی یہ ترانہ پہلی بار ایگس انیس سو چون کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا پورا قومی ترانہ بجنے میں ایک منٹ اور بیس سیکنڈ لگتے ہیں ہمارے قومی ترانے کے کل ٹین بند ہیں ہر بند میں پانچ مصرے ہیں پانچ مصروں کے بند والی نظموں کو مخمص کہا جاتا ہے ہمارا قومی ترانہ بھی مخمص میں ہے آج اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے قومی ترانے کا مطلب کیا ہے قومی ترانے کے پہلے بند کا پہلا شیر ملازم فرمائے پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے سخت جد و جہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے اس لئے ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے یہ ایک دعا ہے یعنی اے ہمارے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے شاد رہے کشور کا مطلب ہے ملک یا وطن دوسرا مصرہ بھی ایک دعا ہے یعنی اے میرے خوبصورت ملک اے میرے حسین وطن تو ہمیشہ خوشی سے برا رہے اگلا شیئر ہے تو نشانِ عزمِ عالی شان عرضِ پاکستان عزم کا مطلب ہے پکا ارادہ عالی شان کا مطلب ہے اونچی شان والا عرض زمین کو کہتے ہیں اس شہر میں تحریک پاکستان کے لئے دی جانی والی قربانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے عزاد وطن حاصل کرنے کے لئے ہمارے بزرگوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں اس شہر کا مطلب یہ ہوا کہ اے پاکستان کی زمین تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عظم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہیں پہلے بنگا پانچوہ مصرہ ہے مرکز یقین شاد باد مرکز بلکل بیچواری جگہ کو کہتے ہیں سنٹر کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں یعنی ہمارے امان و یقین کا یہ مرکز ہمیشہ خوش و خرم رہے دوسرے بنگا پہلا شہر ہے پاکستان زمین کا نظام قوت اخوت عوام قوت کا مطلب ہے طاقت طاقت اور اخوت بیچارے کو کہتے ہیں یعنی پاکستان کے سب لوگ خواہو کسی بھی صحوبے یا علاقے میں رہتے ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے بھائیوں جیسی محبت اور ان کے اتحاد کی طاقت اس ملک کا انتظام چلتا ہے اب دوسرے بنگ کا شہر لیجئے قوم ملک سلطنت پاہندہ تابندہ باد پاہندہ کا مطلب ہے قائم رہنے والا اور تابندہ کا مطلب ہے چمکنے والا باد مطلب ہے رہے جیسے ہم نعرہ لگاتے ہیں زندہ باد تو اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہے اس شہر کا مطلب ہے کہ ہماری قوم ہمارا ملک ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور ہمیشہ چمکتی رہے دوسرے بند کا پانچوں مصرہ ہے شاہباد منزل مراد یہاں پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بریسیر کے مسلمانوں کی خواہش عارضو اور مراد یہی تھی کہ ان کی ایک الگ اسلامی مملکت قائم ہو جائے ان کی مراد پوری ہوئی اس مصرے میں دعا ہے کہ ہماری عارضو ارمانو ہماری مرادو کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بری رہے اب تیسرے اور آخری بند کا پہلا شیر پڑھتے ہیں پرچم ستارہ و حلال رہبر رقی و کمال اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا یہ چاند ستارے والا پرچم کی اور ہر قسم کے فن کی بلندیوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اگلا شیر ترجمانِ ماضی شانِ حال جانِ استقبال اس سبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بھی سناتا ہے ہمارے موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے اور ہماری مستقبل کی جان بھی یہی پرچم ہے آخری بند کا آخری مصرہ ہے سایا خداِ ذوالجلال اس مصرے کا مطلب ہے کہ ہمارا پرچم ہم پر ہمارے اللہ کا سایا ہے اس اللہ کا سایا جو بڑی بزرگی والا اللہ ہے بڑی عزبت والا ہے امید ہے قومی طرحانے کا مبہوم اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے ملتے ہیں نئے اپیسوڈ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ